یہ مناظر کسی چیڑیا گھر کے نہیں بلکہ چترال میں واقعے ایک ایسے گھر کے ہیں جہاں کے رہنے والے جانوروں سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں اس کے علاوہ مختلف نایاب قسم کے گھوڑے بھی پالتے ہیں اور یہ گھوڑے فریسٹائل پولو کھیلنے کے لیے پالتے ہیں فریسٹائل پولو کے یہ لیجنٹری کھلاڑی بیک وقت چھے چھے گھوڑے پالے ہوئے ہیں چترال نے مختلف کھیلوں کے حوالے سے پاکستان بر میں بے پناہ شہرت حاصل کی جس میں شہر افاق کھیل فریسٹائل پولو کو منفرد مقام حاصل رہا ہے اس وقت ہماری پولو ٹیم کا ڈھنکا پوری دنیا کے کونے میں سنائی دے رہا ہے ہمارے اس کھیل کو پروکار اور ہر دل عزیز سمجھا جاتا ہے جس شخصیت سے آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں یہ ایک ایسے شخصیت ہے جو کہ پولو کے شارقین کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی وسائل کو بروے کار لاکر خوبصورت پولو گراؤنڈ تعمیر کر لیا شوق کا کوئی مول نہیں اس محاور کی مثال زلہ چترال میں بنی ہے جی اس رکھ میں دل عموش چترال میں موجود ہوں پولو کے ایک بہت ہی میاناز لیجنٹری پلیئر میرے ساتھ تشریف فرما ہے فریز ٹھائر پولو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج بارہ دسمبر اس ویسن ہے دو ہزار بائیس دل عموش میں میں موجود ہوں شہزادہ ریاض الدین صاحب جو ہے آج کے اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فیسے چترال میں بھی اس وقت سردی جو ہے اروج کو پہنچ چکی ہے کول پہر میں شہزادہ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے اپنے مصروفیات بلائے تاک رکھا بہت بہت شکلیا شہزادہ صاحب اسلام علیکم ونس اگین شہزادہ صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے پولو کھیلنا کب شروع کیا یہ کب کی بات ہے کب کیا میں 12 سال کے تھے تو سکول میں نے چھوڑ دیا پرنا اس کے بعد میں شہزادہ صاحب کے لئے دافت ہے جو شاکیل دورانی بریسی تھا وہ کو لے کے شاندور میں کلو کھلنے کے لیے گیا اس کے ساتھ اوڈر تھا اس کو خسام دے کے بہت کچھ کر کے اوڈر تھا اس کے بعد میں نے تو ہمیشہ پھر کوئی آکے آکے کب کیا سوژہ سال کا ہو گیا میں نے خود گوڑا خریدا خرید کے وہ باتقسماتی سے وہی سال وہ گوڑا کوئی پہاڑ میں گر گیا گر کے وہ بھی خراب ہو جائے اس کے بعد پھر دوبارہ لیا اس کے بعد میں نے کوئی 16 سال کے بعد دو گوڑے تین گوڑے ایک گوڑا یہ ہی جائزہ ہمارے لے کے کچھ اچھے نکلتے ہیں کچھ بورا نکلتے ہیں ان کو دیتے ہیں دوسرا لیتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں شہزادہ صاحب آپ یہ گوڑے کہاں سے پرچیز کرتے ہیں ہم پنجاب سے آتے ہیں سائیوال سے آتے ہیں سارگوڑے سے بھی تھوڑا سا کچھ لیلام کا چیز آتے ہیں تو ادھر سے بہت ابھی تو بہت ناموں سے وہ جاکے ہیں ادھر پنجاب میں ادھر سے بہت زیادہ گوڑے بہت قیمتی گوڑے تو ہم جو سویل لوگ تو نہیں خرید سکتے ہیں جو سستا گوڑے تین لاکھ ہے دو لاکھ ہے جو میں گوڑا لیا تھا سب سے پہلے سات ہزار کا لیا تھا اس کے بعد میں نے بارہ ہزار کا لیا تھا یہ کب کے بعد ہے یہ سب کوئی کافی سال ہو گئے ایٹی کی دہائی کی بات ہو گئی دو کام چالیس اتنا کوئی سال ہو گئے تو یہ سب اس کے بعد میں نے چودہ ہزار کا گوڑا خرید اس کے بعد پھر تو کوئی پچیس ہزار کا گوڑا خرید اس کے بعد تو ان کا قیمت اب کتنے کا آتا ہے ایک اچھا گوڑا میں دو سال پہنچ پہجے پیشاور جاکے دو گوڑے تھے انتے پانچ جاک کا دو گوڑہ میں نے خاردہ ایک لیک شریمی دیا اس میں تو ان کو پھر گاڑی میں جوڑ کر کے ادھے جب پہنچایا تو سات جاک اوپے تک پہنچ گیا تو ابھی خارچہ مارچہ ان کو دیتے ہیں بناتے ہیں ابھی دو سال چک میں نے ان کو زور نہیں دیا ہے لہذا زور دینے سے بھوڑے خراب ہو جاتے ہیں ان کو کام سے کام چار پان سال میں پھر اس کو جو حکم دیتے ہو وہ حکم کو دمانے گا آپ کا تقدمی بارداشت آگا اور مقابل ہے بھی جی وہ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں شہزادہ صاحب اس مہنگائی کے دور میں بیک وقت چھے گھوڑے پالے ہوئے ہیں فری سٹائل پولو کھیلنے کے لیے ایک اچھا سا پولو گراؤنڈ بھی اپنے لیے انہوں نے بنا ڈالا ہے تو کتنی لاغت آئی ہے اس پولو گراؤنڈ کو بنانے میں اسی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے شہزادہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ اس دور میں ایک گوڑے پہ کتنا خرچہ آتا ہے پالنے میں صاحب ایک گوڑے میں ابھی چانے کا ایک من جو ہوتا ہے دس ہزار کا آتا ہے باقی چیزیں تو بس مت پوچھو چارہ ہزار کا ایک من جو آتا ہے پانچ ہزار کا آتا ہے جب شارٹ ہوتے ہیں تو چوکر جو تھا ہمارا تین سو پچاس کا کلو گوھ لیتے تھے پچاس کلو گوھ لیتے تھے پہلے پہلے ابھی وہ یارہ صاحب کا بیس کلو ملتے ہیں بارہ صاحب کا ملتے ہیں تو اس کے علاوہ جو بوز ہے ابھی میں نے جو آج ہی میرے لیے بوز لیا ادھر سے وہ کوئی دو کام چالیس روپے کا کلو ہے تو ابھی تو گوڑوں کو پالنا یہ ایک شوق ہے مقصد کوئی گوڑا پال کے آگا بیشنے کے لیے وہ پالے گا تو اس کو کوئی دو ماہینہ بھی باندھا خارچہ نہیں دے سکتا ہے زمین آپ کی اپنے پولو گراؤنڈ کی تو بنانے میں پچاس لاکھ تک خارچہ ہے نہیں نہیں صاحب تین کھڑوں سے زیادہ تین کھڑوں کا خرچ آیا ہوا ہے نہیں خالے تیل گیا ہے ماشیندری میرے اپنے تھے یہ فیول کا خرچ ہے جی یہ صرف فیول کا خرچ ہے ایک سیلیٹر میرا اپنے تھے کوئی گرائے پر بول ٹیزیل لیایا یہ میلیا کے کوئی ساتھ کو رو اس نے ایبن نہیں کراتی شاہزادہ صاحب آپ اسے ڈاؤن میں کیا چیز زاتی پولو گراؤن میں ایبنٹ کراتے ہیں ٹورنمنٹ کراتے ہیں آپ کبھی کبار یا پریکٹس میچ کرتے ہیں ہمیں پریکٹس میچیں کرتے ہیں ہم تو کوئی ٹورنمنٹ میں نہیں کرتے ہیں بڑے پیلئر بھی آتے ہیں ہاں یہ شاہزادہ سکھاندر آتا ہے اچھا شاہزادہ صاحب آپ کے یہ چھے گوڑے جو آپ نے پرالے ہو گئے ہیں فریز ٹرائٹ پولو کھیلنے کے لئے ان کی کیا نام بتایا ہے آپ نے ایک کا نام میں نے دو گوڑا نایا خریدا ہے تو وہ دو گوڑوں کو ایک کا نام میں نے مستقبل رکھا ہے جو میں خود پالتا ہوں وہ میرا ہے ایک بیٹھے کے لئے میں نے لیا ہے اس کو لہی بائی نام رکھا ہے اچھا یہ فیوچر نام کیوں رکھا ہوا ہے شاہزادہ صاحب آپ نے صاحب یہ بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں یہ عام تو اتنا پہچانتے ہیں کہ یہ گوڑا بات میں بہت اچھا ہو جائے گا ابھی مصیبت یہ ہے کہ بہت بڑے قط کا گوڑا لاتے ہیں میرے گوڑے اتنا قط میں بڑا نہیں ہیں اچھا 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 جو پہلے کے گوڑے جو میرے ہیں ان کے قط کے ہیں ایک کا وہ پرانے گوڑوں کا بھی جو نام تھا تو ایک بیٹھا کھیلتا ہے جران کے ساتھ دوسرا کمائی تھے اس کا نام میں نے جھنون رکھا تھا ہمیشہ وہ کبھی تھکتا نہیں اگر اس کے آگے بال آتا ہے کوئی دوسرا اس کو نہیں مار ساتھتا ہے تو یہ ڈون جو ہے دعا آپ کہتے ہیں عرفان اس کا نام ہے عرفان یہ میرا جو جنون نام رکھا ہے میرے بیٹھے کا گوڑا تھا اس کے اوپا کھلتا تھا ابھی مصیبت یہ کہ بہت بڑے قط کا گوڑا لاتے ہیں میرے گوڑے اتنا قط میں بڑا نہیں ہیں جو پہلے کے گوڑے جو میرے ہیں ان کے قط کے ہیں ایک کا وہ پرانے گوڑوں کا بھی جو نام تھا تو ایک بیٹھا کھلتا ہے جنران کے ساتھ دوسرا کمائت ہے اس کا نام میں نے جنون رکھا تھا ہمیشہ وہ کبھی تھکتا نہیں ہے اگر اس کے آگے بال آتا ہے کوئی دوسرا اس کو نہیں مار سکتا ہے تو یہ ڈون جو ہے دعا آپ کہتے ہیں عرفان اس کا نام ہے عرفان یہ میرا جو جنون نام رکھا ہے میرے بیٹھے کا گوڑا تھا اس کے اوپا کھلتا تھا یہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ آج کا دن بھی بہت چھوٹا ہے اور تبیباً ملرک جازان کی میں تکا چھتا سندو دون جایا کا انٹریو گا اور بہت بھی زبردست کبشپ جو ہے جو ہے وہ جاری ہے ماضی کے حوالے سے بھی شاہدر صاحب بات کریں اور فیوچر کے حوالے سے بات کریں پیزن کے حوالے سے بات کریں اور انہوں نے پولو کے حوالے سے کیا کیا خدمات سارا انجام دی اور کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ان کے مجھے میں وہ بھی بات کر رہے ہیں اور تاریخی تاریخی محچز میں اور ان تاریخی محچز کے حوالے سے بھی وہ ہمارے ساتھ گفت گو کر رہے ہیں شاہدر صاحب آپ کے کیریئر کا سب سے یادگارترین محچ جسے آپ تنہائی میں بھی یا آپ کھولو جب کھلدے ہیں اس پر بھی بھی یاد کرتے ہیں وہ کون سا محچ ہے وہ ہمارے بھی بات کر رہے ہیں شاندور کے مقام پر جو آپ نے ذکر کرتے ہیں شاندور میں دو دفعہ میں نے کھیلیا یہ تو سارا دنیا اس میں تھے وہ دیکھ گئے ہیں یہ صدا کو بتا ہے شاہدر صاحب یہ کس سن کی بات ہیں یا میرے یاد میں نہیں آتا ہے صاف آباد یہ میں نے وہ تاریخ محاریخ یاد نہیں کہا تو کوئی دس بارہ سال پہلے ہوگا یا چودہ ہوگا سال چلی گئے تو ابھی جو اس میں آپ نے دھنپوک پہ گول سکور کیا ہاں تین دھنپوک پہ گول گیا دھنپوک پہ تین گول سکور کیا دو گول ہمارے اوپر گلگت والوں نے کیا تھا پھر میں نے اٹیک کیا تو اس کے بعد گول کیا اور دھنپوک پہ مرے وہ زبادست گول ہو گیا وہ بہت زبادست گول ہو گیا وہ بہت تیز تھا بھی جیسا باندھوک کا گول ہے جاتا ہے وہی جیسا گیا تو اس کے بعد اس کے بعد پھر تھنپوک تھما کے پھر تھنپوک مجھے دیا اس کو بیمارا وہ تھوڑا سا نیزدیک وہ گیر گئے تو آگے جو باندھے تھے دوسرے کو پکڑ کے لے گیا مجھے بھی پکڑا مانا با ہمارے ساتھ ساتھ گول ہو گیا پھر مجھے دیا پھر گول کیا میں نے اس کو تین گول تبا شایوں کی آواز آ رہی تھی سب ان کا جو دول والے تھے وہ بھی ہمارے لیے مخصوص انداز میں پھر نہیں نہیں وہ بھی ہمارے لیے پا جانا شروع کیا جو ان کا یونیسٹی ان کا لڑکے تھے وہ بھی ہمارے لیے چیخ نکالنا شروع کیا اور ہمارے والے بھی اتنا حوازہ آتا تھا کہ دونوں طرف سے آپ جیت گئے پھر زبازہ جیت گئے نا صاحب یہ ہم کیا بتائیں گے آپ آپ نے ذکر بھی کیا تھا آپ کی ٹیم نے اٹھارا گول سکور کے کیا یہ وہی میش تھا ہاں ہاں وہی میش تھا اسیش حضر صاحب اما یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سکور کرتے ہیں تماشائیوں کے کان پھٹ آوازیں آتی ہیں دول کے تھاپ پہ تماشائی رکس کرتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں تو ایک ہاتھ میں بال تھما کے سر پر دھوڑے دوڑا کے تھمپک جب لے کے آپ سنٹر لینڈ کے جانب پر روان دواں ہوتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ یہ تو ہم تو پورا وہ کرتے ہیں ہش ہش کر کے کر کے کر کے ادھر تک پہنچ جاتے ہیں عام بندے اس میں پہنچنا وہ اچھا کھیلنا بہت مشکل بات ہے تو کام سے کام ایک سائل دو سائل ہم محنت کر کے گھوڑے کو بنا کے پھر ادھر جا کے تیاری کر کے بس قسمت میں آگا مل جاتا ہے تو بال کو بھی مارتے ہیں آگے جو بندہ آتا ہے اس کو بھی مارتے ہیں تو تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے نا صاحب یہ لوگ جو لفاندوس ہوتے ہیں اور ہم کو جو دعوت دیتے ہیں یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے یہ لوگوں کا خلوص ہم کئی سا کر کے یہ لفظوں کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے یہ لفظوں کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے اچھا سر یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے اچھے لمحات کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے اچھارا گول سکور کیا تین کھنپوخ پہ تین گول بھی سکور کیا آپ کے کیریئر میں سب سے برا دین فیس ٹائپ پولو کے حوالے سے کون سا ہے ہر کھلاڑی کے لئے ایک دن ہوتا ہے جس میں وہ اچھا کرتا ہے نہیں صاحب ہم بورا بورا بہت دفعہ ہار چکے ہیں کوئی ایک دفعہ نہیں تو ہمارا پولیس کا ٹیم ہوتا تھا اس دمانے میں زبازہ سا جاتے تھے ہاں کیونکہ ہمارے ساتھ نہ گوڑے ہوتے تھے نہ کوئی اچھے پیلئر ہوتے تھے کتنے سکور کرتے تھے وہ وہ کرتے تھے صاحب مقابلیاں کبھی کبھی زبردست ہوتا تھا ادھر ایک دفعہ ہمارا اور سکاورٹ بی ٹیم کا میچ ہو گیا ہم نو گول پہ جیت گئے وہ ساتھ گول پہ ہار گئے مقابلیاں پاس قسماتی سے میرا گوڑا جو تھا یہ سردار احمد کا گوڑا تھا پوشٹ والا تو شاہداد سکندر صاحب نے اس کو وہ گوڑا جیا تھا تو وہ گوڑے کے اوپا میں نے ادھر کھیلیا بہت زبردست کھیلیا ان کو ہارایا وہ بی ٹیم کے کھیلانی بعد میں وہ پیشن ہو گئے ابھی وہ پولیس میں کھیلتے ہیں ان کو ہم نے ہارایا بعد میں ایسا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ گوڑے نہیں تھے بہت قسماتی سے ہم کو ایک دانے کو بھی شاندو کے لئے سیلٹ نہیں کیا سارا وہ سکاوٹ والوں کو لے کے گیا وہ اچھے شاہداد صاحب آپ پولو کے ماشاءاللہ اچھے پلیئر ہیں اگر گلگیت کی طرف سے پلائنگ سکس ایک ٹیم بنا دے آر ٹائم تو کون کون سے کھلاری اس میں شامل ہوں گے صاحب آپ ہی تو میرا سات سال ہو گیا ایک تو ارزتو ہو گیا نہیں میرا سات سال پورا ہو گیا زخمی ہونے کے بعد میں تو اہود نہیں جا جو آپ کے خیال میں اچھا کھلاری کون سا ہے گلگیت کی طرف سے بلگیت کی طرف سے زبردست زبردست پلیئر ہیں مجھے کہتے ہیں جو رجیف رحمت کا بیٹھا ہے سادام وہ اچھا کھلاری نیا نیا بنا ہوا ہے بہت زبردست اور اس کے ساتھ دوسرے تیسرے ہیں سات سال بھی بہت زیادہ ہیں یانگ پلیئر میں چترال کی طرف سے اچھا کھلاری موجود ہے دور میں یانگ پلیئر میں ہم سے جونئر یہ شہزدہ احمد ہے اس کے بعد یہ الہاش ہے اسحار علی شاہ مقبول کا بیٹھا ہے یہ اچھے اچھے پلیئر ہیں اور بھی نکل جائیں اچھا شہزدہ صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ گلگیت کی ٹیم دوہزار دس سے مسلسل ہار رہی ہے تو چترال کی ٹیم مسلسل چیمپئن بنتی چلی آ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگیت کی ٹیم کو دوہزار دئیس چوبیس یا پچیس میں آپ جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کا سپورٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا سارا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا امنا جو میچیں ادھے ہوتے ہیں وہ ہمارے میچیں بہت خطرناک ہوتے ہیں کیا وجہ ہے شاندور میں آکے ہوئے اس وجہ سے ان کا اپس میں ذاتیات ہوتا ہے جو ذاتیات ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کمی آ جاتا ہے اس کا گوڑا مار جاتا ہے یا لنگڑا ہوتا ہے کوئی بہانہ ہوتا ہے اس بار آپ گئیتے ہیں شاندور نہیں نہیں میرا سات سال سب سے زبردست میں چھوڑا تھا سات سال میرا پورا ہو گیا میں تو شاندور نہیں جائے اگر آپ کو موقع مل جائے تو کیا کرنا چاہیں گے آپ پولو کی ترکی کے حوالے سے سب وہ تو میرے سامائے سے تو بہت 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 چیزیں ہیں کیونکہ آپ نے اس گراؤنڈ تو بنا ڈالاتا ہے سٹائل پولو کیلئے یہ بہت بڑی ختمات ہے اس کے علاوہ فیوچر میں آپ پولو کی حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے کمائی مامائی اگر زیادہ ہو گیا ٹورنیمنٹ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا عبادت اچھے شاندور صاحب یہ دو ہزار بائیس کا سال جو ہے گزرنے کو ہے آپ کے لئے کیسا رہا اچھا رہا بھرا رہا کیسا رہا دو ہزار بائیس کا سالات کے لئے سب دو ہزار بائیس کو ہی دیر ہم نے کوئی ناگر والے ہمارے بائیاں ہیں وہ آکر ہی دیر کھیلتے تھے میں نے ایک تھامپو ہمارا جب تھامپو ہمارا سارا اس کو ویڈیو کیا ہوں اس دن میرا بازو تھوڑا سا بہتر تھا دوسرے دن ایک اور تھامپو ہمارا ہوں تو اس کے بعد میرے ٹھانگ میں کچھ زخمی ماہ میں کچھ نہیں تھا صاحب بس ایسا جیسا مجھے لگتا تھا کہ میرا کوئی آرہ ماشین میں جیسا لگنے کو آگے کرتا ہے میرا ٹھانگ ایسا اتنا زیادہ درد کیا میں کبھی گراؤنڈ میں نہیں اتر چکا ہوں کھیلتے وقت اسی سال ادھر میں نے ہافٹائے میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا تو بہت خطرناک درد میرے ٹھانگ میں اور بازو میں شروع ہو گئے اچانک شروع ہو گئے یہ کوئی میرا درد کا حصہ نہیں تھے یہ نظر لگ گئی کیا وجہ ہے میرے یار صاحب یہ ٹکنیک ہوتے ہیں لوگوں کا مقصد اس کے بعد میں کوئی چودہ قسم کا دوائی کھاتا تھا آپ نے بولیا کہ آج اسسائل کیوں نہیں کھڑیا اسسائل دو میچ میں نے کیا وہ سست سست میچ تھے کوٹر فائنل میں آپ نہیں آئے وہ دین تو انسان کو زور لگا کے میچ کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ مورے اوپار گول کرنے گئے اس میں بھی جیسا دو ایک دوسرے کے کوئی ممجکات ایک دوسرے کے پر جنگ کرتے ہیں یہی جیسا جب طاقت جمع ہو گیا تو میرا ٹانگ پھر فائل ٹو ہو گیا بازو بھی خاتم ہو گیا تو ابھی مقبول میرے دکھائی میں آیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا یہ بازو کو میرا پاوا نہیں تھا یہ ٹانگ جو میرا درد کرنا شروع کیا تو کافی میں نے ڈر گئے اس وجہ سے نہیں کہ ان کو دیکھیں خدا کسا ہم ان کو تھنپوغ مار کے میں گول کرتا مقصد میں ٹیم کو بنا کے بھی اس در لے جاتا تھا چودا گولیاں کھا کے میں میشت کرتا چودا گولیاں یار اتنا ایک گرمی کا موسم ہے اس پین کو دبانے کے لئے یہ درد احساس نہیں ہونے کے لئے ٹھیک حضرت صاحب دوہزار بائیس کا سال کسی کے لئے اچھا رہا کسی کے لئے بھرا رہا نئے سال میں ہم قدم رکھنے والے ہیں دوہزار تئیس میں تو کیا پیغام دیں گے ویور شکل صاحب حالات اگر ہمارا عمران خان خدرت اس کو دو دنیا میں جیت کر چکا ہے آدھے حکومات میں بھی اگر وہ جیت ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا شوق زیادہ ہو جائیں گے طرح سے ٹرنامنٹ کروائیں گے اگر حکومت کا حال پھر واپس دیکھ میلنگ ہو کے جو ابھی دیکھ رہے ہو اگر انہی کا حکومت آ گیا تو میں ایسا کروں گا کوئی گائے مائے خائرے دوں گا مزدوری کے پیچھے کوئی مال خائرے کے اس میں چھوڑ دیں گے کوئی بیٹھا میٹھا کوئی دوسرا کھل دیا کھلیں گے ہم تو کھلنے کے لئے اس کا شوق ہی پائدانی ہو ابھی دیکھو گولیوں کے ساتھ اس کو باندھا مارا ہے اور دوسرے طرف سے کہتے ہیں کہ یہ پلائش ٹیک کا سرجری کروایا ہے یہ کوئی انسانیت کا لباس نہیں ہے مقصد یہ ہائیوان کو بھی آپ باندھو سے ماریں اور کہہ دیں کہ یہ میں باندھو سے نہیں ظلم کا انتہا ہے نا صاحب یہی کامے میں ہمارے ساتھ ہوئے ہیں مجھے بام رکھا گاڑی میں پھٹ گیا محترمان عباسم دولو موسا اور یقینان دولو موسا ذکر کی ہوئی یہاں شخصیت حیاء موجودہ سور کی حس کتارف و محتاج نو بشیلی مشغولگیو سینسلہ شہزادہ ریاض الدین صاحب اور فرغدل انسان حسموک انسان ہی غار اچکین استاو پولو ای لیجنٹی پلیر اور ہوتان ٹیم شیر کچا کی مشغولگیو مجھے شہزادہ صاحب تان لے پرائی کی شوق و عشق مول لے کی اس تان تان وسائلان باروکار انگیتی تان خرچو سورا ایلوڈ جونالی سوزی سور شہزادہ صاحب کہ کی پولو ٹھک مشکنیاں یا پولو ویلٹ گیک مشکنیاں چھترا رہا تے کوچنگو بچے کیا ہاش نا اکیڈمی شیر نا کیا گراؤنڈ شیر تاکہ ہش سوچ نہیں کہ نوک جنریشن کا کہ پولو ویلٹ گیک مشکنیاں یا پولو ٹھک مشکنیاں تم بچے اکیڈمی شیر موسیقی موسیقی ایمراکان جیہاد کوچکیز کبا آج حکومات بیدی چھوکی خور بورد باندھونی اس تو کام سکان پچاس ہزار روپی ایمراکان 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 موسیقی 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 اگل تک مجھوم کرتا ہے حسن علیہ ایشترائی سے پتنامی حاضر میں تک محاوحہ تو طرح میں تک مجھوم کرتا ہے انتظار مجھوم کرتا ہے انتظار میرے افطار سے اخرون بجڑے شکل پس بارک ساختے ایک شکل ہے انتظار میرے ایشترائی سے نشکلی بس پاس ایک شکل میرا رسول میرا گا جو دفعا جو دفعا جو دفعا جو دفعا سردار کفتن شد کشتو اللہ جدو میان جد بہترین انسان جو دفعا جو دفعا جو دفعا جو دفعا ملگو سردار جو دفعا سردار سردار سوڑا سردار سوڑا سردار سید سردار سردار جزبت بابا بابا یہ فکر باشتاکی شترا رو تیمشتوب کنم سنران ساندین شترا رو موجود یا سابق پیلرن کنمان گانتم جم جم پیلر کهکا شو نیشده سیب ایسا دیگر پیس با فخما ابلا غاز ما فخما مغبول یا از با ازتای مزافایل یا ازتای پرانی س ju наша ہماری وہاں آarseUD ہزا جہار سکندہ روک پاس وتندین اور پہل نماظjdہ لیکن ہماراں درانگاawi سείد نے ہماریت کے سفر سہید کیا زیодар مرکو زیاد نماظڈا تو جاتی کام کے قناعے دوروں پر اوام جانب ایک تہر ایس 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 اندرون سبب تو جاتی کام کے لیے کردیکی حسابیں کاملت میں ایس 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 اگران کردکار فورا جزائیت انتا برسانی کے لیے جان برسانی ہے جانویار جانویار او در مقابل اما اس کا تعالی خیلی برای او در مقابل او در مقابل او در مقابل او در مقابل جوزر آدھے میں آپценحTON اور سایپ ایک اپنے والکحالت ساعشان آدھے کے ساتھ ש کیونک موجودہ وقتی جمیں؟ انا اسے محفظ Имہ جب وارک دیگا اسی نسبت جرزا ویدی ہے او اور دیگا وہ محفظ این بہت ایسا محفظ مجھے ٹھائی اٹھائی سمجھے ٹھائی مجھے ٹھائی کسی کلگ کوئی طلب پر فکر طور پر راڈیور پر دوائے کچھ جسر کسی گھر پر آید تو اپنی شک پار اپنی شکا تندسی درست سکتی جب تندسی دارا تو ایسا پس کنید تو اس پاس اسی طور پر آید تو اپنی شک پر کنید کننا تو میں نے ہفتہ پشتہ چکلے میں نے کہا ساتر پشتہ چکلے کیا اس کی حفظ کا ذوکر حدا چپتہ چکلے میں اب وہ گلتا چکلے چکلےال فکر پشتہ چکلے میں بھی قاتلہ وقت حوالا جامعہ یقین وہ پشتیں شرورنا بوجود اس جانبا کیا اسپا چھترار ای ڈسٹکو ٹیم لکھاں سے جو ڈسٹکو ہوتا ہے مسلسل لکھا چھترار چیم ام اللہ حربین ہو اصل وجہ کیا تغیر چیگئے ہیں ساتھے ہیت کیا غرور آرینگی ہے ہیت سپا سا جاموشنی ہے اچھا ہیت پوچھتے جاموشنی ہے بہت جاموشن لکھا سپا کیا مقابلیوں نوشتا ہیت سپا کیا مقابلیوں نوشتا ہیت سپا کیا مخالفت کیا پائدہ ہوئی بہت سپا کیایت سپا کیا آپ سے ہیت زمگاز نہیں کیا میرا جاموشنی ہے مجھوم ملتا with مجھوم 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 را ہے انہاں از سوچھا مجھے دیائی انہاں از کسی زیادہ میں ایک از سبانہ از سوچھا کسی بھی سوچھا ہمارا کسی بھی سوچھا ہمارا میرے سبانہ تکیب پیدا لاثوری شروع تماما بھی سوچھا موسیقا موسیقا اور شامل و جائے ہیں جو ساکاری مجھے ہیں کسی کے لئے مقابلی ساکاری مجھے ہیں ساکاری، پولوس و پوڈوڈی ساکاری مجھے ہیں پیسی ایسا سکرانی ساکاری کنسان ساکاری مجھے ہیں اس پا زیادی میرے ہیں یہ نکھین شہریہ دیکھا ہے کہ وہ وہ ایک ب ощریعہ کا رہی ہے وہ لوگا تو چاہدہ جگہ رہنم ہیں وہ جانسی طویب خانوڑ دیکھنہ ہیں جگہ جمعہ 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 رہی ہیں جنہاں ایک باطل معافی ہے کہ وہ سلکشین طرح اکتے ہیں ہوتاً ملتے ہیں ہوتاً ہے لوگتاً ہوتاً ہوتاً ویدیواناً ہوتاً انشاء ملتے ہیں اسی بجانب نمی کی تکرے ایساسوش میں نے امید کی تکرے مجھے تکرے کانیت نے اسی طرح انشاء اور ایسا جاہتا ہے مجھے مجھے جاہاں ساولینیہ مجھے 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 نوش پکو جانبا آپ کبھی کرلے ہیں جانبا ہوں جانبا ہوں جانبا ہوں جانبائی نہیں جانبا ہوں مجھوس 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 کبکbrم و 귀여ու roommate شماووڑا مطابق شارٹ ساسutted �واصف شود تو میرے اسیار ت purposes ہم منpas اسیار logic تو اسیار نتاہی سوچ عزار جنگاہ سوچτین ، اگر آپ کو یہ چاہتی ہو؟ ، دوست کن پرارک کنیET ، ہی چیزے ، تو کنید، براقیٰں ، دوست کنید ، تکنید ، فرقا سوچتا ، اکنید ، دوست کنید ، کنید ، دوست کنید ، دوست کنید ، کنید ، یک ، صلیمان زلام جو جبے اور سلیمان زیمان مجیزے ہوئی سکتا ہے اس طوریوں کا ذا ہے ہمی بچی کاندری رسان شہزا سیر کیا ہے کیوں کہ جو آپ ہمی خواستے ہیں؟ ہمی بچی رو پر آخرین غریبی اور حالیت ہے اس طوری ہے کہ ہمی برشی بقیلی رو میرا لکھتا ہے شہزادہ ریاض الدین صاحب اپنی شخصیت میں ایک انجومن ہے میرس ٹائل پولو اگرچہ چطال میں زندہ ہے یا پھر ترقی کی منازلیں دیکھ کر رہی ہیں تو اس کا سہرہ ان کے سر جاتا ہے کیونکہ یہ فریسٹائل پولو کی پروموشن کے لیے اس کی ترقی کے لیے آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں سپیشلی جو میں نے ذکر کیا کہ وسیع عریض میدان میں انہوں نے پولو بران بنا ڈالا یوت کے لیے پولو کا ذکر جب ہوگا تو شہزاد آریاز الدین صاحب کا بھی ذکر ہوگا اور جب شہزاد آریاز الدین صاحب کا ذکر ہوگا تو دیفینٹلی فریسٹائل پولو کا بھی ذکر ہوگا سر آپ سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا مند کر رہا تھا کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں لیکن ٹائم قلیل رہ گیا ہے مہرب کی آذان کیلئے صرف آٹمنٹ رہ گئے ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے کچھ غلطی مالتی ہوگا ہے تو ہمیں معافہ مائیں موسیقی